بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہیں ان نشانیوں میں اگر غور کرتے ہیں کوئی ہے اور وہ ایک ہی ہے if this is that simple اگر یہ اتنی سادھا بات ہے then everyone in this world should be a Muslim پھر تو ہر آدمی کو مسلمان ہونا چاہیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ جتنی سادھا باتیں اور آسان باتیں کر رہے ہیں تو پھر تو سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے اقل مند تو انگریز بھی ہے ہندو بھی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ پہلے لوگوں کے دو حصے کر لیں کہ ایک وہ حصہ ہے جو خالق کے وجود کا قائل ہے وہ یہ مانتا ہے کہ کوئی خدا ہے اکثریت ایسے انسانوں کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں خدا کے وجود کو مانتے ہیں بہت کم ہیں جو دہریے ہیں جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں اگر اس خدا کے وجود کی جو قائل نہیں ہیں ان کو سامنے بٹھا لو اور اس کو کہو کہ یہ بھی کسی نے نہیں بنایا خود بخود ہے تو نہیں مانے گا تو اس کو ذرا آپ پروس کوئسننگ کرو گے تو ہار جائے گا جو دہریہ ہے جو خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے وہ عقلی دلیلوں سے ہار جائے گا اب اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا کہ نہیں بھئی خود بخود ہے ساری قائنات کوئی بھی خدا نہیں ہے تو میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا ایک شخص نے شرط لگائے کہ دو اور دو پانچ ہوتا ہے دوسرے نے کہا بھئی کیا ہوا ہے طبیعت ٹھیک ہے چار ہوتا ہے وہ لگی شرط ایک ایک لاکھ روپے گی بھئی ہار جاؤ گے چار ہوتا ہے اس نے کہا نہیں لگا لو شرط ارے ہار جاؤ گے لاکھ روپے چلے جائیں گے نہیں میں کیسے ہاروں گا میں مانوں گا ہی نہیں تو میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے آخر تک نہیں تم کوئی بھی دلیل دیتے رہو دو دو بانچ ہوتا ہے میں مانوں گا ہی نہیں تو وہ میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے اب دوسرا طبقہ جو خالق کے وجود کو مانتا ہے وہ کافر کیوں ہے تو وہ اس وجہ سے کافر نہیں ہے کہ وہ خالق کے وجود کو مانتا ہے بلکہ وہ اضافی ایسی چیزیں مان رہا ہے جو کفر کا سبب بن رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے اللہ کو خالق مانتے تھے بھائی لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا تو خدا کے وجود کو ماننے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا ہے بلکہ ایسی چیز کو ماننے کی وجہ سے کافر ہو گئے کہ جس کو ماننا کفر تھا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا تو بعد میں یہ جو کفر ان کے ساتھ لاحق ہوا ہے وہ کسی خارجی وجہ سے ہوا ہے اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ خالق کو مانتے ہیں کسی نے بدھ کو خدا مان لیا کسی نے عقل کو خدا مان لیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اقلوں کو پیدا کر دیا ہے فلسفی عزرات یہ کہتے ہیں کہ اقولِ اشرا اس نے بلا دی اور ان اقلوں نے ساری کائنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے محاذ اللہ لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ ان باطل اقائد کی بنا پر وہ کافر ہوئے ہیں خالق کے وجود کو ماننی کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے تو اب جو کفر ان کی طرف متوجہ ہے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب جو کفر ان کی طرف متوجہ ہے اور وہ کافر قرار پارے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی ایسا عقیدہ جس کو اللہ نے کفر قرار دیا اس کو انہوں نے اختیار کر دیا اب آخری بات میں آپ کے خدمت میں ارس کروں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پاک کو ہم نے یہاں سمجھا کہ کوئی ہے اور وہ ایک ہے اور وہ اتنی خوبیوں والا ہے اور ہمیں اسی سے لو لگانی چاہیے تو اس کا مسلمان ایک ذہن میں کیا خاکہ بنائے کیا تصویر بنائے اللہ تعالیٰ کی اس کا کیا تصور قائم کریں کیونکہ اگر یہاں پر میں آپ کے سامنے نام لوں بس کا تو ذہن میں خاکہ آیا ہے یا نہیں کہ بس کیا ہوتی ہے آپ کے سامنے یہاں بس موجود نہیں ہے موٹر سائیکل آ گیا خاکہ روٹی آ گیا خاکہ ذہن میں موبائل خاکہ ذہن میں آ گیا تو جن جن چیزوں کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے ان کا ذکر کیا جائے تو ایک تصور ذہن میں آتا ہے اس کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے اللہ کا کیا خاکہ ہم ذہن میں ایک مسلمان رکھے تو دیکھیں خاکہ ہم یہ غور کریں کہ تصور کسی چیز کا انسان کے ذہن میں کب قائم ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو کسی نے دیکھا ہو آپ نے بس دیکھی ہے تو فوراں آپ کے ذہن میں خاکہ بن گیا آپ نے موبائل دیکھا ہے تو خاکہ بن گیا تو خاکہ کب بنتا ہے جب اس جس چیز کا تصور قائم کرنا اس کو دیکھا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا لہٰذا یہ دیکھنے والا ذریعہ تو موجود نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی خاکہ ذہن میں بنانے دوسری چیز اس کے بارے میں کسی نے بتایا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتایا ہے اس کی خوبیوں کے بارے میں بتایا ہے ذات کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے تو ذات کے بارے میں کہ وہ ایسا دیکھتا ہے اتنا بڑا ہے اتنا لمبا ہے اتنا چوڑا ہے وہ جسم اور جسمانیت سے پاک اور ساپ ہے کیونکہ جسم ہوگا تو کسی جگہ میں مقید ہو جائے گا اور جگہ اس کو گیر لے گی اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو گیرنے والا ہے اللہ کو کوئی نہیں گیر سکتا تو وہ جسم اور جسمانیت سے پاک اور ساپ ہے تو اس کی ذات کے بارے میں حضور نے کچھ بھی نہیں بتایا حضور بتا سکتے تھے انہوں نے دیکھا ہے نہیں بتایا تو نہیں بتایا لہٰذا کسی چیز کے بتانے سے ہلکا ہلکا آپ بتائیں گے میں فلا علاقہ میں گیا تھا اس طرح کا یوں کھیت تھے اس طرح درخت تھے اس طرح جانور تھے تو آپ نے منظر نہیں دیکھا لیکن بتانے کی وجہ سے منظر ذہن میں ایک خاکہ پیدا ہو جائے گا حضور نے بتایا یا نہیں ہے تو پھر بتانے کی وجہ سے بھی اللہ کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہیں ہو سکتا تیسرا ہے کہ اس جیسا کوئی ہو بھئی میں نے جنگل میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا اچھا کیا نام ہے اس کا یہ نام تو نہیں پتا اچھا کیسا دیکھتا تھا ہاتھی دیکھا ہے تمہیں ہاتھی اسے سے بڑے پیر اور اتنا موٹی جسامت کا اب وہ ہاتھی نہیں تھا لیکن وہ مثال سے سمجھایا مثل بتا دی تو آپ نے مثال کی وجہ سے خاکہ ذہن میں بٹھا دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْءُن اللہ جیسا کوئی ہے تو جب اس کی مثل کوئی نہیں ہے تو یہ بھی ذریعہ ختم ہو گیا کہ خاکہ بن سکے تو تین ذرائع ہو سکتے ہیں کچھ بتایا ہو اس کو دیکھا ہو یا اس جیسا کوئی ہو یہ تینوں ذرائع مفقود ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کا خاکہ ذہن میں بن ہی نہیں سکتا اس کی تصویر بن ہی نہیں سکتی تو سوال وہیں پر کھڑا ہوا ہے کہ پھر اللہ کا کیا خاکہ قائم کرے ذہن میں کیا تصور رکھے تو اب یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بارے میں ایک مسلمان کو ذہن میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ذات ہے جو اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کو گھیرے ہوئے اپنے علم سے کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے اور اپنی پاورز اور اپنی قدرت سے کائنات میں جس طرح کچاہے تصرف کر سکتا ہے جو نہیں ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے جو موجود ہے اس کو فنا کر سکتا ہے جو موجود ہے گھٹے ہوئے کو بڑھا سکتا ہے بڑے ہوئے کو گھٹا سکتا ہے تو اپنے علم سے ذرے ذرے سے واقف ہے اور اپنی طاقت سے اپنی قدرت سے جس طرح کا جس کے ساتھ چاہے عمل وہ کر سکتا ہے تو یہ تصبر خالق کا ذہن میں ہو کہ ایک ذات ہے جو اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بنیادی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین